سید ابن تاوس نے جو کتاب اقبال العمال ہے اس میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت نقل کی کہ جو شخص بھی شب قدر کو زندہ کرے گا احیاء کرے گا تو آئندہ سال تک اس پر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا یعنی اب کسی مسئیبت میں مبتلا نہیں ہوگا عذابوں میں مبتلا نہیں ہوگا یعنی صرف فقط جاگنے سے جو بھی شب قدر آئے تو اس کے دن میں کچھ آرام کر لیجئے تاکہ رات میں پوری طور پر جاگا جا سکے تو آئندہ سال تک پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور ایک روایت جو کہ شیخ عباس خمی نے لکھی ہے کہ اس کے خواہ گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں تب بھی فقط اس رات کو فقط اور فقط جاگنے سے بخش دیے جاتے ہیں تو باقاعدہ اس رات کے جاگنے والوں کو ہمارے چھٹے امام نے مبارک بادے دیں کہ مبارک ہو اس رات کے رکو سجدہ کرنے والوں پر اور انہیں بھی مبارک ہو جو اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں یعنی اس میں گریہ اوزاری بھی کرنا اور امام فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ ایسے لوگ بارگاہ خداوندی سے نا امید نہیں ہوں اور ایک عمل اور ایسا ہے کہ جو عام دنوں میں بھی شب قدر کے احیاء کا ثواب دلواتا ہے اور کتنا ثواب ابھی تو شب قدر کے احیاء کا بھی آپ نے چند ایک ثوابی سنیں ایک عمل ایسا ہے کہ جو بحر الانوار کی دسمی جلد کے اندر بیان ہوا ہے اور وہ ہے ایک ہزار شب قدر کے احیاء کا ثواب ایک ہزار ایک تو ایک شب قدر اور سوچیں ایک ہزار شب قدر کے احیاء کا ثواب جس سے پہلے بھی امارہ ذکر ہوا وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لئے جانے یہ اپنی جگہ پر ہے البتہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آج کل ایک ٹورسٹ